عجب بات ہے کہ جب بھی کسی لڑکی یا عورت نے مجھے خط لکھا بھائی سے مخاطب کیا اور بے رب تحریر میں اس بات کا ضرور ذکر کیا کہ وہ شدید طور پر علیل ہے میری تصانیف کی بہت طریفیں کی زمین واہ آسمان کے قلابیں ملا دیئے میں ایسی لڑکیوں اور عورتوں کے خطوط کا عمومان جواب نہیں دیا کرتا لیکن بعض اوقاتیں بھی دیا کرتا ہوں آخر انسان ہوں خط اگر بہت ہی دردناک ہو تو اس کا جواب دینا انسانی فرائز میں شامل ہو جاتا ہے پچھلے دنوں مجھے ایک خط موصول ہوا جو کافی لمبا تھا اس میں بھی ایک خاتون نے جس کا نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا یہ لکھا تھا کہ وہ میری تحریروں کی شدائی ہے لیکن ایک عرصے سے بیمار ہے اس کا خاونت بھی دائم المریز ہے اس نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا کہ جو بیماری اسے لگی ہے اس کے خاونت کی وجہ سے ہے میں نے اس خط کا جواب نہ دیا لیکن اس کی طرف سے دوسرا خط آیا جس میں یہ گلا تھا کہ میں نے اس کے پہلے خط کی رسید تک نہ بھیجی چنانچہ مجھے مجبورہ اس کو خط لکھنا پڑا مگر بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے اس خط میں اس سے ہمدردی کا اظہار کیا اس نے لکھا تھا کہ وہ اور بھی زیادہ علیل ہو گئی ہے اور مرنے کے قریب ہے یہ پڑھ کر میں بہت متاثر ہوا تھا چنانچہ اسی تاثر کے ماتحت میں نے بڑے جذباتی انداز میں اسے یہ خط لکھا ہے اس سے مایوس ہو جانا موت ہے اگر تم خط میں اتنے قوت ارادی پیدا کر لو تو بیماری کا نام ہو نشان تک نہ رہے گا میں پچھلے دنوں موت کے موں میں تھا سب ڈاکٹر جواب دے چکے تھے لیکن میں نے کبھی موت کا خیال بھی نہیں کیا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ڈاکٹر حیرت میں گم ہو کے رہ گئے اور میں ہسپتال سے باہر نکلایا میں نے اس کو یہ بھی لکھا کہ قوت ارادی ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے تم اگر بیمار ہو تو خود کو یقین دلا دو کہ نہیں تم بیمار نہیں اچھی بھیلی تندرست ہو میرے اس خط کے جواب میں اس نے جو کچھ لکھا اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس پر میرے وزا کا کوئی اثر نہیں ہوا بڑا طویل خط تھا پانچ صفوں پر مشتمل اس کی منطق اور اس کا فلسفہ عجیب قسم کا تھا وہ اس بات پر مصر تھی کہ خدا کو یہ منظور نہیں کہ وہ زیادہ دیر تک اس دنیا میں زندہ رہے اس کے علاوہ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں اپنی تازہ کتابیں اسے بھیجوں میں نے دو نئی کتابیں اس کو بھیج دیں ان کی رسید آگئی بہت بہت شکریہ ادا کیا گیا تھا اور میری طریفیں ہی طریفیں تھی مجھے بڑی کوفت ہوئی جو کتابیں میں نے اس کو بھیجی تھی میری نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی اس لیے کہ وہ صرف ہر روز کچھ کمانے کے لیے لکھی گئی تھی چنانچہ میں نے اسے لکھا کہ تم نے میری دو کتابوں کی جو اتنی تعریف کی ہے غلط ہے یہ کتابیں محض بکواس ہیں تم میری پرانی کتابیں پڑھو اس میں تم پوری طرح مجھے جلوہ گر پاؤگی اس کا جواب تیسرے روز آ گیا کہ مجھے پیارے بھائی جان سے مخاطب کیا گیا تھا اس نے میری پرانی تصنیفات منوالی تھی اور وہ انہیں پڑھ رہی تھی لیکن بیماری روز بروز بڑھ رہی تھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کسی حکیم کا علاج کیوں نہ کرائے کیونکہ وہ ڈاکٹروں سے بلکل نا امید ہو چکی تھی میں نے اسے جواب میں لکھا علاج تم کسی سے بھی کراؤ خواہ وہ ڈاکٹر ہو یا حکیم لیکن یاد رکھو سب سے زیادہ اچھا معالج خدا آدمی آپ ہوتا ہے اگر تم اپنی ذہنی پریشانیہ دور کر دو تو چند روز میں تندرست ہو جاؤ گی میں نے اس موضوع پر ایک طویل لیکچر لکھ کر اس کو بھیجا ایک مہینے کے بعد اس کی رسید پہنچی جس میں یہ لکھا تھا کہ اس نے میری نصیحت پر عمل کیا لیکن خاطر خواہ نتیجہ برامت نہیں ہوا اور یہ کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے دو تین روز میں حیدر آباد سے بمبئی پہنچ جائے گی اور چند روز میرے ہیں تھرے گی میں بہت پریشان ہوا چھڑا چھٹانک تھا مگر ایک فلیٹ میں رہتا تھا جس میں دو کمرے تھے میں نے سوچا اگر یہ محترمہ آ گئیں تو میں ایک کمرہ ان کو دے دن گائز میں وہ چند دن گزارنا چاہیں گزار لیں علاج کا بندوبست بھی ہو جائے گا اس لیے کہ وہاں کا ایک بڑا حکیم میرا بڑا مہربان تھا چھے روز تک آپ یہ سمجھئے کہ مرسولی پر لٹک رہا اخبار والے نے دروازے پر دستک دی تو میں یہ سمجھا کہ وہ محترمہ تشریف لے آئیں باورچی خانے میں نوکر نے اگر کسی برطن پر راکھ ملنا شروع کی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ شاید یہ آواز اس عورت کے سینڈلوں کی ہے میں ہندو مسلم فسادات کی خبریں پڑھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی میں یہ سمجھا کہ دو ادوالا ہے چنانچہ میں نے نوکر کو آواز دی دیکھو رہیم کون ہے رہیم چائے بنا رہا تھا وہ ابلتی ہوئی کیتلی کو وہیں چولے پر چھوڑ کر باہر نکلا اور دروازہ کھولا تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کملے میں آیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا ایک عورت آئی ہے میں حیرت زدہ ہو گیا عورت جی ہاں ایک عورت باہر کھڑی ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے میں سمجھ گیا کہ یہ عورت وہی ہوگی بیمار جو مجھے خط لکھتی رہی ہے چنانچہ میں نے رہیم سے کہا اس کو اندر لے آؤ اور بڑے کمرے میں بٹھا دو اور کہہ دو کہ صاحبہ بھی آ جائیں گے علامت تملیک علامت تملیک جی اچھا یہ کہہ کر رہیم چلا گیا میں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ یہ عورت کل قسم کی ہوگی دکھ کی ماری ہوئی یا فالج زدہ میرے پاس کھمائی ہے نہیں مجھ سے ملنے آئی ہے غالباً یہاں کسی طبیب سے اپنا علاج کرانے آئی ہے میں اٹھا اور غسل خانے میں چلا دیا وہاں تیر تک نہاتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ عورت جو اس کو اتنے لمبے چوڑے خط لکھتی رہی اور جس کو کوئی خطرناک بیماری چمٹی ہوئی ہے کس شکل واؤ صورت کی ہوگی بے شمار شکلیں میرے تصور میں ہیں پہلے میں نے سوچا اپاہج ہوگی اور مجھے اس کو کچھ دینا پڑے گا اتفاق کی بات ہے کہ تین تاریخ تھی جب وہ آئی میرے پاس تنخہ کے تین سو روپے تھے جو ادھر ادھر کے بل ادا کرنے کے بعد بچ گئے تھے اس لیے میری پریشانی میں اضافہ نہ ہوا میں نے نہاتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو میں اسے ایک سو روپے دے دوں گا لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ شاید اس کو دکھو اور مجھے اس کو ہسپتال میں داخل کرانا پڑے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا اس لیے کہ میرے کئی دوست جے جے ہسپتال میں کام کرتے تھے میں ان میں کسی ایک سے بھی کہہ دوں کہ اس معذور عورت کو داخل کر لو تو وہ کبھی انکار نہ کریں گے میں کافی دیر تک نہاتا اور اس عورت کے متعلق سوچتا رہا عورتوں سے ملتے ہوئے بڑی ارجل محسوس ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح تو کر لیا لیکن ڈیل برس تک یہی سوچتا رہا کہ اسے اگر اپنے گھر لے آؤں تو کیا ہوگا جو ہونا تھا وہ تو خیر ہو ہی جاتا اگر سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھا یہ تھا کہ جس نے ساری زندگی میں کسی عورت کے قربت حاصل نہیں کی تھی اپنی بیوی سے کس طرح پیش آتا اب ایک عورت ساتھ والے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی اور میں دونگے پہ دونگے بھر کے اپنے بدن پر بیکار ڈال رہا تھا میں اصل میں خود کو اس عورت سے ملاقات کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا کافی دیر نہانے کے بعد میں غسل خانے سے باہر نکلا کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کیے بالوں میں تیل لگایا کنگی کی اور سوچتے سوچتے پلنگا پر لیٹ گیا چند دلمہت کے بعد رہیم آیا اور اس نے مجھ سے کہا وہ عورت پوچھتی ہے کہ آپ کب فارغ ہوں گے میں نے رہیم سے کہا ان سے کہہ دو بس پانچ منٹ میں آتے ہیں کپڑے تبدیل کر رہے ہیں رہیم جی اچھا کہہ کر چلا گیا میں نے سوچا کہ اب اور زیادہ سوچنا فضول ہے چلو اس سے مل ہی لیں اتنی خطوہ و کتابت ہوتی رہی ہے اور پھر وہ اتنی دور سے ملنے آئی ہے بیمار ہے انسانی شرافت کا تقاضہ ہے کہ اس کی خاطرداری اور دل جو ہی کی جائے میں نے پلنگا پر سے اٹھ کر سلیپر پہنے اور دوسرے کمرے میں جہاں وہ عورت تھی داخل ہوا وہ برقہ پہنے تھی میں سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا مجھے اس کے برقہ کے سیاہ نقاب میں صرف اس کی ناک دکھائی دی جو کافی تیکھی تھی میں بہت الجن محسوس کر رہا تھا کہ اس سے کیا کہوں بہرحال میں نے گفتگو کا آغاز کیا مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑا دراصل میں اپنی عادت کی وجہ سے اس عورت نے میری بات کاٹ کر کہا جی کوئی بات نہیں آپ خواہ مخواہ تکلیف کرتے ہیں میں تو انتظار کی عادی ہو چکی ہوں علامت تملیق علامت تملیق میری سمجھ میں کچھ نہ آیا میں کیا کہوں بس جو لفظ زبان پر آئے اگل دیئے آپ کس کا انتظار کرتی رہی ہیں اس نے اپنے چہرے پر نقاب تھوڑی سی اٹھائی اس لیے کہ وہ اپنے ننہے سے رمال سے اپنے آنسو پہنچنا چاہتی تھی آنسو پہنچنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا آپ نے کیا کہا تھا مجھ سے اس کی تھوڑی بڑی پیاری تھی جیسے بنارسی عام کی کیسری جب اس کی نقاب اٹھی تھی تو میں نے اس کی ایک جلک دیکھ لی تھی میں تو اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا اس لیے کہ میں اس کی تھوڑی میں گم ہو گیا تھا آخر اسے ہی بولنا پڑا آپ نے پوچھا تھا تم کس کا انتظار کرتی رہی ہو جواب سننا چاہتے ہیں آپ جی ہم فرمائیے لیکن دیکھے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے قنوطی کا اظہار ہو اس عورت نے اپنی نقاب اُلٹ دی مجھے ایسا محسوس ہوا کے کالی بدلیوں میں چند نکل آیا ہے اس نے نیچی نگاہوں سے مجھ سے کہا جانتے ہیں آپ میں کون ہوں میں نے جواب دیا جی نہیں اس نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں جس سے آپ نے آج سے ڈیڑھ برس پہلے نکاح کیا تھا میں آپ کو لکھتی رہی ہوں کہ میں بیمار ہوں میں بیمار نہیں لیکن اگر آپ نے اسی طرح مجھے انتظار میں رکھا تو یقینا مر بھی جاؤں گی علامت تملیق علامت تملیق میں دوسرے روز ہی اس کو گھر لے آیا بڑے ٹھاٹ سے اب میں بہت خوش ہوں یہ واقعہ مجھے میرے ایک دوست نے سنایا تھا